کہ خاتون رمضان کی ماہنہ میں اگر وہ بیمار ہو جائے یعنی عذر اس کو پیش آ جائے جسے معمول کی مطابق عورتی بیمار ہوتی ہے تو ان کی عذر آگئے تو ان صورتوں میں کیا ان کیلئے حکم ہے کیا روزہ توڑ سکتا ہے کھانا پینے ان کیلئے جائز ہے رمضان میں کھانا پینے ان کیلئے جائز ہے خاملہ عورت ہے اور ان کی ان کیلئے کیا حکم ہے اس ہی طریقے سے اگر رمضان کی روزہ کی حالت میں ان کے اوپر اگر خاتون کی جوہنہ معذوری کا بیماری پیش آگئی تو ان صورتوں میں کیا کرنا چاہیے خواتین کی مطالعہ کچھ مسائل ہے کہ خاتون رمضان کی مہینہ میں اگر وہ بیمار ہو جائے یعنی عذر اس کو پیش آ جائے جسے معمول کی مطابق عورتی بیمار ہوتی ہے تو ان کی عذر آگئے تو ان صورتوں میں کیا ان کیلئے حکم ہے کیا روزہ توڑ سکتا ہے کھانا پینے ان کیلئے جائز ہے رمضان میں کھانا پینے ان کیلئے جائز ہے تو اس کی مطالعہ خاملہ عورت ہے اور ان کی ان کیلئے کیا حکم ہے اس ہی طریقے سے اگر رمضان کی روزہ کی حالت میں ان کی اوپر اگر خاتون کی جوہنہ معذوری کا بیماری پیش آ گئی تو ان صورتوں میں کیا کرنے چاہیے اور اس ہی طریقے سے رمضان روزہ کی دوران جو روزہ روزہ کی حالت میں ان کو معذوری پیش آ گئے تو اس صورت میں کیا ان کے روزہ کا کفارہ دینا ہوگا یقاضہ عدہ کرنا ہے اور ان دنوں کی نماز کی کیا حال ہوگا نماز کی کیا مسائل ہے میں ابھی بتاتا ہوں سنیں سب سے پہلے ہائزہ رمضان مبارک میں کوئی ہائزہ والی عورت یعنی عذر معذوری ان کو پیش آ گئے تو صورت میں رمضان مبارک کے مہینہ میں وہ کھانا بھی نہ کھا بھی سکتے ہیں کی حرج نہیں ہے لیکن روزہ کی احترام کرتے ہوئے نہ دوستوں کی سامنے نہ کھائیں احترام کریں روزہ کا یہ زیادہ بہتر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو ہے ہندو وہ بھی اگر کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کے ہوئے وہ بھی روزہ کی احترام کرتے ہوئے ہندو بھی کسی مسلمان کی سامنے کچھ نہیں کھاتا ہے لیکن ہمارے یہاں خواتین و حضرات نظر آتی ہیں کہ وہ بھائی بزار میں چلتے ہوئے کھا رہے ہیں یا راستہ میں چلتے ہوئے کھا رہے ہیں کوئی آس کریم کھا رہے ہیں اور روزہ کی مہینہ رمضان کی مہینہ ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے لیکن کھانا پھینے ان کے لئے جائز تو ہے لیکن دوستے کی سامنے نہ کھائیں اور ایسے لگے کہ یہ بھی روزہ دار ہے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اب ایک حاملہ عورت ہے اپنے بچے کی نقصان کے گمان پر نقصان اس کو خیال ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں تو میرے بچے کا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے زیادہ گمان ہو کہ وہ گمان اس کا واقعہ کی مطابق نکلے یا نہیں دونوں صورتوں ہیں یہ واقعہ کی مطابق نکلے یا نہیں دونوں صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی بعد میں اس کی قضاء کرے گی تب فرہ نہیں اگر اپنی یا اپنے بچے کی نقصان کا گمان قالب نہ ہو تو روزہ رکھنا لازم ہوگا کہ نہیں میرے بچے کیلئے کوئی نقصان نہیں ہے پہلے تو وہ خطرہ تھا لیکن بعد میں ہوا نہیں اسے کوئی خطرہ تو ان کی روزہ نہیں ٹوٹے گا اب یہاں آیا کہ بھئی ان کو بچے کا نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ تو وہ روزہ رکھنا اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ خود بھی صحت مد ہے بچے کیلئے بھی کوئی نقصان نہیں ہے حاملہ کوئی ایسی بات پیش آگئی جس سے اپنی جان یا بچے کا جان کا اندیشہ ہے تو روزہ کا کیا حکم ہے تو روزہ توڑنا توڑ ڈالنا درست ہے اس کے لئے روزہ توڑ سکتے ہیں تو کہا کہ ہاں تو روزہ توڑنے کی صورت میں صرف قضا لازمی ہوگی کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے اس کی لئے اجازت ہے اس کی قضا لازمی ہوگی اس کے اوپر قفارہ نہیں ہے اب میرے دوستوں اسی طریقے سے عورت کیلئے حائز کی دوران یعنی معذوری کی دوران روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے جو معذوری کی وقت میں یاد رکھے نماز کی قضا نہیں ہوگی نہ ہی نماز کو ان کی قفارہ ہے کیونکہ نماز اللہ کی طرف سے ان کو پر معاف ہے لیکن روزہ کا قضا ان کے اوپر لازمی ہے تو روزہ کی حالت میں نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یعنی معذوری کی حالت میں تو یہ ان کے لئے جائز نہیں ہے کیوں روزہ رکھیں وہ کھا پی سکتے ہیں لیکن خاموشی سے چپکے سے کھائیں پرشیدہ رکھیں اس بات کو ظاہر نہ کریں پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا شروع کریں اگر باقی رمضان باقی ہے اور جو روزہ رہ گئے بعد میں قضا کی نیت سے وہ رکھ لیں باقی نماز معاف ہے اس کیلئے اس کی قضا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز معاف ہو گئی اگر عورت معذوری کی حالت میں معذوری کی حالت میں تھی رمضان کی دن پاک ہو گئے تو سورج گروب ہونے تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہی ہو گئی حائز میں تھی یعنی معذوری کی حالت میں تھی اور رمضان کی دن رمضان کی دن روزے میں وہ معذوری ان کی ختم ہو گئے پاک صاحب ہو گئے تو سورج گروب ہونے تک وہ کھانے پینے کی ان کی اجازت نہیں ہو گئی نہ کھائیں نہ پیئیں بلکہ روزہ داروں کی مانند رہنا لازم ہو گا روزہ داروں کی جیسے گو اور رہے ان کے لئے لازم ہیں اُس دن کا روزہ بھی بعد میں قضاء کی نیت سے رکھنا لازم ہو گا فورس ہوتا روزہ بھی رکھنا لازم ہے اُس دن کا روزہ بھی رکھیں گے اگر عورت رمضان میں پاک تھی اور روزہ دار تھی دن میں اچھانک ان کی معذوری شروع ہو گئے ہونے کے بعد ان کی لئے کیا ہوگا تو فرمایا اگر ایسی بات ہے کہ ان کی معذوری کا آثار نظر آنے لگی یا وہ اپنا آثار دیکھ لیے تو ان صورتوں کی حالت میں اُس کی روزہ قضاء لازمی نہیں ہوگا اُس کا قضاء لازمی نہیں ہوگا اگر عورت رمضان میں پاک تھی اور روزہ دار بھی تھی دن میں اچھانک ان کی معذوری کا آثار نظر آنے لگی تو اُس کی قضاء لازمی نہیں ہے اب آئیے اگر نفیل یا سنت نماز پڑھنے کی دوران اُس کی معذوری پیش آگئے تو پاک ہونے کے بعد اُس کی قضاء لازمی ہوگی نفیل نماز پڑھ رہے تھے یا سنت نماز پڑھ رہے تھے تو اُس کی قضاء لازمی ہوگی یاد رکھیں اگر نفیل یا سنت نماز پڑھنے کی دوران فرض نماز اس سے مطلب ہے فرض نماز کی نہیں ہے فرض نماز کی دوران ہوگئے تو اُس کی نماز ٹوڑ گئے عجو بھی ٹوڑ گئے نماز بھی ٹوڑ گئے تو اُن صورت میں اُن کیلئے نماز تو معاف ہے اگر آدھے روزے کی بعد مازوری آ گیا تو روزہ فاسد ہو گیا آدھے روزے کے بعد پاک ہونے کے بعد اُس کی قضاء لازمی ہوگی اگر نفیل روزہ میں مازوری آ جائے تو اُس کی قضاء لازمی ہوگی معمول کی مطابق جو عورتوں کی بیماری ہوتی ہیں جب اس کو بہتر سمجھتے ہیں عورت خواتی نظرت اگر کفرے کی روزو کی درمیان نہ مازوری کی وجہ سے نگا ہو جائے اور تسلسل برقرار نہ رہے تو یہ شران مزیر نہیں ہاں یہ معذوری ختم ہوتے ہی فوراں روزہ شروع کر دیں اسی طرح ساڑھ روزے پہ در پہ پورے کرے اگر معذوری ختم ہونے کے بعد ایک دن بھی نگا کرے گی ایک دن کی روزہ کا نگا اور اس کا کفرہ کیا ہے پہ در پہ ساٹھ روزے رکھے ایک علاقے بعد ہی دیگر اور اگر بیچ میں روزہ توٹ بھیگ دیا تو پھر دوبارہ ان کو روزہ ساٹھ روزہ پوزہ کرنا ہے کہ معذوری کی حالت ہے کہ بھائی معذوری سے پاک ہوگئے پاک ساف ہونے کے بعد بھی وہ روزہ شروع نہیں کرتے اور روزہ توٹ دیا جان بچ کر وہ روزہ نہیں رکھے تو ایک روزہ کی کپارہ پہ در پہ یعنی ساٹھ روزہ حلل بھی نہیں آنا چاہیے مکمل کریں گے کیونکہ آپ نے اتنا بڑے ناگہ کیوں کیا آپ پاک ساف ہونے کے بعد روزہ شروع کرنا تھا آپ نے شروع نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ لازمی ہے نہ ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے رمضان کی روزے میں جس وقت بھی کسی خاتون کسی عورت کو معذوری آ جائے نہ چاہے دن کا تھوڑا حصہ باقی ہو وہ روزہ فاسد ہو گیا بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی نافر لوزر کا بھی یہی حکم ہے